السلام علیکم ویرز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید ہے آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بیل بوٹم ٹراؤزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھیں گے بہت ہی آسان طریقے سے تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اب ہم اس بیل بوٹم ٹراؤزر کی کٹنگ سب سے پہلے ہم کپڑے کو دیکھ لیں گے اس کی فرنٹ سائٹ جو ہے وہ کام والی ہے اس طرح کی جو شلوار کا کپڑا ملتا ہے وہ آپ جس طرح سے بھی مرضی ریزائننگ میں یوز کریں کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لینٹھ ماپ لیتے ہیں چونتیس انچ نیچے ہم نے دو انچ جو ہے پانچے کا اور اوپر دو انچ نیفے کے لیے بھی چھوڑ دیا تو اس طرح سے ہم نے کپڑے کے دونوں بوڈر کو ساتھ میچ کرنا ہے اچھے سے اور اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس پیس کو الگ کر لیا اب ہم نے دو انچ کا نیچے نشان لگانا ہے باقی ہم نے یہ چونتیس انچ لینٹھ اور اوپر دو انچ ہم نے نیفے کے لیے جو چھوڑا تھا اس کی ہو گئی ناپ یہاں پر بھی ہم نے دونوں طرف لگا لینے ہیں سارے نشان تو اس کی ٹوٹل ویٹھ جو ہم نے رکھنی ہے وہ پندرہ انچ رکھنی ہے ڈبل فولڈ میں تو جب ٹوٹل شلوار کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ تھرٹی انچ چیز بن جائے گی یہ نشان جو ہے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے دونوں طرف نیچے پانچے والے بھی اور اوپر بھی اب ہم نے دو دو انچ کا ہم نے دونوں سائٹ سے چھوڑا ہے کیونکہ ہمیں گیارہ انچ تک سینٹر میں پانچے جائے اب دس انچ کا ہم یہاں پر کریس کے لیے گھٹنے تک جہاں کٹنگ ہوتی ہے اس کا نشان لگائیں گے سینٹر کر کے سیمن پوائنٹ پائیف ہو جائے گا تو یہ ہم نے شلوار کا یہاں پر سینٹر کیا تھا اب ہم تیرہ انچ کا آسن کا ناپ لے لیں گے دونوں طرف نشان لگائیں گے آسن کے لیے یہاں تک دیکھیں اس طرح سے ہم نے اوپر ڈبل فولٹ کیا لاسٹک والا جو نیفے کا تھا اب تین انچہ ہم نے نشان لگایا اوپر بھی اور تین انچہ ہم نے آسن والی جگہ پر نشان لگا کے اس طرح سے اس کی گلائی کر لیں گے اب یہ سینٹر جو ہم نے بنایا تھا یہاں کریس والی لائن پر کٹنے کے نشان پر یہ بلکل ہم سینٹر میں رکھیں گے ساڑھے چار انچ ایک طرف اور ساڑھے چار انچ دونوں طرف ہم نے کر کے نو انچ ہم نے اس جگہ کی ماپ لے لی اب یہ کٹنگ کر لیتے ہیں اس پورے کی جہاں جہاں ہم نے نشان لگائی ہیں جس طرح سے یہ اب ہم نے سائیڈ والی سائیڈ کی کٹنگ کر لی شلوار کی سائیڈ جہاں بنے گی یہ ہم نے نیچے والی کٹنگ کمپلیٹ کر لی یہاں تک یہ پانچے والی بھی یہاں تک جو ہے فرنٹ کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی اب ہم نے اس کی بیک سائیڈ کے لیے کٹنگ کرنی ہے وہ پلین کپڑا ہے ہمارے پاس اس کے اوپر ہم اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے یہ دیکھ لیں ہم نے آسن والی سائیڈ پر بلکل صحیح سیٹ کرنا ہے اور اس طرف ہم نے ڈیڑھ انچ بچا کے رکھنا ہے کپڑا اور یہاں سے ہم نے برابر کٹنگ کرنی ہے وہاں دو انچ اوپر چھوڑ دیا بیک سائیڈ کا آسن جو ہے وہ دو انچ بڑا ہوگا فرنٹ سائیڈ کے آسن سے تو یہ طریقہ میں آپ کو پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں بتا چکی ہوں تو اس کا جو ہے لنک میں آپ کو سبسکیبشن میں دے دوں گی اگر آپ نے مزید اس کو اچھے سے سمجھنا ہو لاسٹک والا یا پھر یہ کٹنگ آسن کی جو ہم لاسٹک لگانے کے لیے کرتے ہیں اب ہم اس کپڑے کو اس طرف کر لیں گے جو ہم نے ڈیڈین چھوڑا تھا وہ ہم دونوں ایک طرف کر کے اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے سیم بغیر نشان لگائے جس طرح سے پہلے کٹنگ کی تھی نشان لگا کے سیم ویسے ہی اس سائیڈ کی بھی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے تو یہ دونوں جو ہیں ہمارے پاس کٹنگ جو ہے ان کی کمپلیٹ ہو گئی اس طرح سے اب ہم پہلے بیک سائیڈ والے دونوں پیس رکھیں گے اب ان کے اوپر ہم نے فرانٹ سائیڈ والے دونوں پیس رکھنے ہیں ایک رف ہم اس کا سکیچ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس کی کٹنگ ہوئی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی سلائی لگانی ہے سب سے پہلے ہم یہ سائیڈوں والی سلائی لگا لیں گے کپڑے کی اُلٹی سائیڈ پر دونوں کو اس طرح سے جیسے یہ میں نے سلائی لگائی ہے سب سے پہلے یہ سلائی لگائی جاتی ہے اس طرح سے اس کو سلائی لگا کے اب ہم نے نیکس سلائی جو ہے وہ پانچہ بند کرنے والی لگا لینی ہے یہاں سے بلکل اس طرح سے دونوں پانچوں کی یہاں تک کمپلیٹ ہوئی ساتھ ہی میں نے پانچے کی بھی لگا لیا ڈبل فولڈ کر کے آپ چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ آسن والی اس کو سینٹر سے پکڑنا ہے سلائی کو اور یہاں سے سٹارٹ کر کے یہ سلائی جو ہے کمپلیٹ کر لینی ہے اس کے بعد لاسٹک لگا لیں گے یہ دیکھ لیں بیک سائٹ اس کی بڑی ہے اور فرنڈ سائٹ کا آسن چھوٹا رکھا ہوئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ